یہ امارت اکثر آپ نے تصویروں اور ویڈیوز میں دیکھی ہوگی یہ انسانی آنکھ جیسی منفرد امارت جو مستقبل کی طرف دیکھ رہی ہے اس خوبصورت امارت کی تعمیر میں لاکھوں ڈالرز لگے اور کوئی نہیں جانتا کہ اس بلڈنگ کے اندر کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے اندر کیسا خلائی سٹیشن ہے برانی جنگل ہے اور یہاں عجیب و غریب تجاویز ہیں جو مستقبل یعنی آنے والے وقت کی تجمانی کرتی ہیں میرا یقین کریں یہ ایسی ویڈیو ہے جو آپ کو نظرانداز نہیں کرنی چاہیے یہ مستقبل کا میوزیم دبائی میں وجود ہے یہ امارت منفرد ہے کیونکہ اس امارت میں کوئی کونہ نہیں ہے سات منزلیں، سفر کونے اور سفر کالم یقین مانے یہ انجینرنگ کا شہکار ہے باہری خال ایک ہزار چوبیس پینل سے بنا ہوا ہے ہر پینل پر عربی کہافتیں لکھی ہوئی ہیں یہ دنیا کی واحد امارت ہے جو ایک زبان سے مزین ہے لیکن اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے آئیے آپ کو دکھاتے اور بتاتے ہیں یہ ایک زندہ میوزیم ہے اس کے اندر حال اور مستقبل کی ہر چیز مجود ہے یہاں تک کہ لفٹ بھی ڈیزائن کی گئی ہے یہ ایک خلائی جہاز کی ماند اوپر جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ انسان بینل اقوامی خلائی سٹیشن سے جڑنے والا ہے پانچویں منزل پر خلائی سٹیشن ہے جو ناسا سے منجور صدا ڈیزائن ہے اگر آپ یہاں جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ واقعی خلا میں وجود ہیں اس امارت کی چوتھی منزل پر ایک حقیقی بارانی جنگل تخلیق کیا گیا ہے اس تخلیقی جنگل میں چوبیس سو سے زیادہ جاندار پائے جاتی ہیں یہ جنگل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مستقبل میں ہمیں قدرت کا خیال رکھنا ہے ان چوبیس سو مخلوقات میں کچھ زندہ بچ گئے ہیں اور کچھ زندہ نہیں رہے ہیں اس امارت کی دوسری منزل پر عجیب و غریب تجویز کے لیے جگہ ہے اڑنے والے ڈران سے لے کر خودکار گاڑیاں اور ریبوٹے کتوں تک سب کچھ یہاں مجود ہیں جب اس امارت کی نیچلی منزل پر آئیں تو آنے والی نسلوں کے لیے یہاں ایک مکمل سائنسی پارک ہے اس سائنسی پارک میں مختلف قسم کی چیزیں ہیں جو ریاضی دانوں اور سائنس دانوں کے لیے مفید ہیں یہ میوزیم محض ایک امارت نہیں بلکہ یہ امارت ایک ہی وقت میں ایک یونیورسٹی، سرمایہ کاری فانڈ اور ایک تجربہ گاہ ہے اس امارت کی تعمیر میں چھ سال کا عرصہ لگا اور لاکھوں کی تعداد میں ٹیورسٹ یہاں سہر کرنے آتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو شیئر کر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اور میرے ٹیم میبر حسن لطیف کو اجازت دیں اللہ حافظ